بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خاص طور پر سعودی فرما روا سلمان بن عبدالعزیز بن السعود ہرمین شریفین کے والی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں خواتین و حضرات اور قابل احترام سیکرٹری جنرل یہ ہمیشہ سے میرے خیال میں تھا کہ ایک دن میں اوائیسی کے سربراہ اجلاس سے خطاب کروں گا اور میں نے ہمیشہ یہ اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ جب بھی مجھے موقع ملا میں یہاں سب سے اہم معاملہ اور سوال پر آواز اٹھاؤں گا کہ جب بھی مغربی دنیا توہینی رسالت کی مرتقب ہوتی ہے میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ اوائیسی یا اسلامی دنیا سے جیسا ردیعمل سامنے آنا چاہیے تھا من نہیں آیا یہی وجہ ہے کہ میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ بات کہوں گا کہ یہ ذمہ داری اوائیسی کی ہے اور بحیثیت مسلم مالک کے سربراہ ہماری یہ ذمہ داری ہے مغربی دنیا میں جب بھی کوئی توہینی رسالت کا مرتقب ہوتا ہے یہ اوائیسی کی ناکامی ہے کہ ہم مغربی دنیا کو یہ باور نہ کرا سکے کہ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت اور لگاؤ ہے وہ ہمارے دلوں میں کس طرح زندہ ہیں یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم مغربی دنیا پر یہ واضح کریں کہ ہمیں ایسے عمل سے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تضحیق کرتے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مغربی دنیا میں لوگ مذہب کو اتنا اہم نہیں سمجھتے جیسا کہ مسلم دنیا اسلام کے بارے میں اہمیت رکھتی ہے ہماری زندگیوں میں مذہب کی بہت اہمیت ہے مغربی دنیا میں مذہب کے حوالے سے یکسر مختلف سوچ اور رویے رکھتے ہیں جنابی چیئرمن میں اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اقوام متحدہ اور یورپی یونین جیسے پورمز پر یہ واضح کرنا چاہیے کہ وہ ایک اشاریہ تین عرب مسلمانوں کے جذبات کو آزادی اظہار کے پردے میں رکھتے ہوئے مجروع نہیں کر سکتے یہودی حلقوں نے بڑی کامیابی سے دنیا پر یہ واضح کیا کہ ہولوکانسٹ کی غلط بیانی انہیں تکلیف دیتی ہے اس لیے مغربی دنیا ہولوکانسٹ کے حوالے سے بڑی حساس نظر آتی ہے مگر حساسیت کا یہ میار برقران نہیں رہتا جب وہ قرآن پاک کی بے حرمتی اور توہین رسالت کے مرتقب ہوتے ہیں میں محسوس کرتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے ان معاملات کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے دوسری طرف کسی حد تک جہالت اور اکثر اوقات جان بوجھ کر مغربی دنیا اسلام کو دہشت کرتی اور انتہا پسندی سے جوڑتی ہے میرے نظر میں ایسے تاثرات مسلم دنیا کے لیے ایک بہت بڑا عالمیہ ہے مذہب کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں کوئی مذہب معصوم لوگوں کی قتل کی اجازت نہیں دیتا لیکن ایسا کرنے سے مسلمانوں کے خلاف دو باتیں ہوتی ہیں ایک تو اس نے اسلام کو ایک خوف کی علامت پنا دیا ہے جب بھی کسی دہشتگردی میں کوئی مسلمان ملوث پایا جاتا ہے اور اسلامی دہشتگردی اور انتہا پسند اسلام کے الفاظ کو دہشتگردی کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مغرب کے لوگ ایک موتدل مسلمان اور انتہا پسند مسلمان میں تفریق نہیں کر پاتے لہٰذا ہر جگہ مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے میوزولینڈ کی مسجد میں ہونے والا واقعہ جس میں ایک مسلح فرد مسجد میں فارنگ کر کے پچاس ماسوں مفراد کو قتل کر دیتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ اسلام کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان دہشتگردی میں ملابس ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق اسلام سے ہے نائن الیون سے پہلے اسی فیصد سے زائد خودکش حملے تامل ٹائگرز کرتے تھے مگر کسی نے اس وجہ سے ہندو مدھ کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جو کہ بالکل درست ہے کیونکہ مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ ایک سیاسی جدو جہود تھی دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپانیوں نے امریکی جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے خودکش حملے کیے لیکن کسی نے بھی جاپانی مذہب کو نشانہ نہیں بنایا میرا نکتہ ہے کہ اس سے اسلام کے بارے میں خوف پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہم بحیثیت مسلم ممالک کے سربراہان مغرب کو یہ بابر کرانے میں ناکام رہے ہیں کہ اسلام کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں صرف سیاسی جدو جہود کا تعلق دہشتگردی سے ہے نتیجتاً مسلم ممالک کو اس سے دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جائز سیاسی آزادی کی تحریکوں کو دہشتگردی کہتے ہوئے انہیں غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے جس کی بنیادی وجہ اسلام کو انتہا پسند سمجھا جا رہا ہے مثال کے طور پر 9-11 کے بعد کشمیر کے لوگ اپنی آزادی کے لیے سیاسی جدو جہود کر رہے ہیں مگر 9-11 کے بعد انہیں اسلامی دہشتگردی کا نام دے کر دبایا جا رہا ہے اسی طرح 9-11 کے بعد فلسطینیوں کو بھی دبایا گیا اسرائیل کی حکومت نے انہیں اسلامی دہشتگرد اور انتہا پسند قرار دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس فورم کے ذریعے اسلام اور دہشتگردی کے تعلق کو توڑنا چاہیے جنال چیرمن میرا تیسرا نکتہ ہے کہ مسلمان دنیا سائنس اور ٹکنالوجی کے شعبے کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دے رہی ہمارا ایک اتارہ ہے جس کا نام کوم سٹیک ہے میرا خیال ہے کہ مسنوی ذہانت جس کو آرٹیفیشن انٹیلیجنس کہتے ہیں کہ بطالت ایک اور سنتین کلاب کے بلکل قریب ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پھر پیچھے رہ جائیں اور میرا خیال ہے کہ بحیثیت مسلم مالک ہمیں اپنے زیادہ سے زیادہ وسائل اس جوبے میں لگانے چاہیے ہمیں یونیورسٹی صدا پر میاری تعلیم پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے اور بہت سے وسائل کے باوجود ہم بدستور اس شعبے میں بہت پیچھے ہیں میرا خیال ہے کہ اوائی سی فورم کی بدولت ہم اس شعبے میں زیادہ سے زیادہ وسائل سائنس اور ٹکنالوجی کے شعبے میں بروے کار لاسکتے ہیں آخر میں جناب چینوین آج اوائی سی کے پچاس سال مکمل ہو گئے ہیں ہمیں پھر سے اس عظم کا عیادہ کرنا ہوگا جس کے لیے اس کا قیام علم میں آیا تھا جس کے بنیادی وجہ تب بنی تھی جب فلسطینیوں کو ان کے آبائی گھروں اور حقوق سے محروم کیا گیا لہٰذا ہم اس عمر کا دوبارہ عیادہ کرتے ہیں کہ دو ریاست قیام کے بغیر فلسطین کے مسائل کا کوئی حل نہیں مشرقی یروشلم کو فلسطینی دارل حکومت بنانے کے سوا کوئی چارہ نہیں اور گولان ہائٹس کو انیس سو سٹھ سٹھ کے سردوں کے مطابق مصر کو باپس جانا ہوگا جس کی تعاید اقوام متحدہ کی متعدد قراردادیں کرتی ہیں اسی طرح کشمیر میں لوگ خود بختاری کے حقوق سے محروم ہیں جس کی تصدیق انیس سو اٹالیس کی اقوام متعدہ کی وہ قراردادیں ہیں جس میں انہیں یہ حق دیا گیا ہے کشمیر کے لوگوں نے حال ہی میں بڑے ظلم اور جبر کا سامنا کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اوائی سی کو اس ظلم اور جبر کے خلاف کشمیری عوام کی حمایت کرنی چاہیے میں آخر میں سعودی فرماروہ سلمان بن عبدالعزیز السعود کی مہمان نوازی کا شکریہ دا کرتا ہوں اور خاص طور پر مدینہ میں مسجد نبی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کرتے موقع ملا اس پر میں اور میرا وفد نہایت شکر گزار ہیں میرا وفد ہمارا ہے میرا وفد ہمارا ہے میرا وفد ہمارا ہے موسیقی